یا ایہوالذین آمنوا انجاکم فاسکم منابعین فتبینوا ان تصیبوا قوم بجحالت فتسبیحوا علی ما فعلتم نادمین بلیک گولڈ وہ بھی پیش کی جا رہی ہے میں نے بھی یہ خبر سب سے پہلے فیس بک پر ایک مشہور و معروف فاقی وزیر کا جو درجہ بھی رکھتے ہیں موجودہ گورمنٹ میں انہی کے پیج پر دیکھی اور پھر میں نے ان کو کپی کر کے اپنے فیس بک پیج پر لگائی کہ مولانا فضل رومان صاحب کو اس بات پر تحقیق کرنی چاہیے اور ان کو عاصف علی زرداری سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کیونکہ سیاسی دوستی بھی ہے کہ وہ یہ کیا کم کرنے جا رہے ہیں کہ قادیانیوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے جا رہے ہیں اور آیا معلوم بھی کریں کہ واقعی یہ بات سج بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن جب میں نے ایک اس وفاقی وزیر کا جو درجہ رکھتے ہیں انہوں نے مشہور و معروف شخصیت کے پیج پر دیکھی تو ایک لمحے تو میں بھی سمجھا کہ ایک بہت ذمہ دار شخصیت ہیں اور ہیم بھی مذہبی شخصیت تو ان کی کوئی نے کوئی ضرور تحقیق ہوگی اور جو انہوں نے اپنے پیج پر اس کو لگایا ہے بات معلوم ہوئی اور پتہ بھی انہی مولانا فضل رمان صاحب ہی کے ریسرچ کے طرح ہی بات معلوم ہوئی انہی کی جماعت کے طرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل بات یہ غلط تھی اب میں ان شخصیت کا نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پیج سے اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور ان کو بھی میرے خیال میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو ڈیلیٹ کر دیا مذہبی مخالفت کی وجہ سے کسی بھی طور پر ابھی تک اس بات کو شیئر کرتے جا رہے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے جو بالکل آپ کو دکھائی جا رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے سابق صدر جو آصف علی زرداری سے سوال کیا کہ محمود چودری جن کے ساتھ آپ منگ نہیں کرنے جا رہے ہیں اپنی بیٹی بختاور کی تو وہ کون ہیں جن کے والد کا نام یونس چودری ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ قادیانی نہیں ہے تو پھر مولانا فضل رمان صاحب نے ان سے پوچھا کہ پھر یہ جو کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے دی ڈٹ روڈز ٹو بلیک گولڈ یہ پھر کن کی لکھی ہوئی ہے تو پھر سابق صدر جو آصف زرداری ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ بزنس مین ہیں مگر یہ وہ نہیں جو قادیانی ہیں جس کی کتاب کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے یہ اور ہیں کیونکہ قادیانی پھر آصف زردار نے کہا کہ قادیانی جو ہے پی پی والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ ظلفقار لی بھٹو کا اس سلسلے میں بہت بڑا گردار تھا لہٰذا وہ ہم سے کیسے رشتہ قائم گار سکتے ہیں پھر اس بات کی تصدیق کے لیے مولانا فضل رمان صاحب نے عالمی مجلی سے تحفظ ختم نبوت کے جو امیر ہے مرکزی مولانا علا وسائے صاحب ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے آصف زرداری کی بیٹی کا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ یونس چودری جو قادیانی ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کیونکہ عالمی مجلسے تحفظ ختم نبوت قادیانیوں کی سرگرمیوں اور ان کی جتنی بھی مشہور شخصیات کے حوالے سے ان کے پاس کافی معلومات ہے وہ کافی ڈیٹا رکھتی ہے اس بارے میں ان کی تمام سرگرمیوں پر بھی نظر رکھتی ہے انہی معلومات کی منا پر پھر مولانا علا وسائے صاحب نے مولانا فضل رومان کو بتایا کہ قادیانی یونس چودری کا تعلق جو ہے وہ فتنہ گوھر شاہی کی جماعت سے ہے اور جس یونس چودری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں یہ وہ نہیں ہے اور ان کے کسی بیٹے کا نام محمود بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہ بات غلط ہے کیونکہ پھر زبردست اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو قادیانی یونس چودری ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے دی ڈٹ روڈز ٹو بلیک گورڈ جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے کہ اپنے کے محنت سے نعمت تک ٹھیک ہے تو اس میں بھی انہوں نے اپنی بیٹوں بیٹیوں حتی کے نواسوں اور نواسیوں کے نام بھی اسی کتاب میں ذکر کر دیئے ہیں انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر سات ایک سو نینانوے اسی طرح ایدو سو بیالیس اور صفحہ نمبر دو سو تیریالیس پر واضح لکھا ہے کہ یونس چودری کا کوئی بھی بیٹا محمود نہیں ہے یونس چودری نے جو انہوں نے جو ذکر کیے ہیں ان کے مطابق جو ہے نا ان کے بیٹوں میں بابر جو ہے نا وہ ان کا بڑا بیٹا ہے جس کی جو بیوی ہے اس کا نام بریشنہ ہے اسی نام سے اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ یوسف ہے جس کی بیوی امبرین ہے اسی طرح سادیا اور ماریا ان کی دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے لہذا اس بات سے معلوم ہوا کہ ان کے چار ہی بیٹے بیٹیاں ہیں جن میں محمود نام کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو یونس چودری قادیانی ہیں وہ اور ہیں اور محمود چودری کے والد جو یونس چودری ہیں وہ کوئی اور خاندان ہے اور ان کا کوئی علیدہ ہی بزنس ہے ان کا قادیانیوں کی جماعت سے کوئی کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیا گریں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو نئے جو بھی بننے جا رہا ہے خوش و قرم رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم